بی جے پی اور چناؤ آیوک کو دھمکاتے یہ ہیں سنبھل سے سمادبادی پارٹی امیدبار زیا اور رحمان ورک جو چناؤی منج سے خلیام اپنے خلاف کارروائی کو نہ بھولنے کی بات کر رہے ہیں بی وادت بیان پر کیس درج کیا ہوا یہ مہاشہ دھمکی پر اتر آئے اس دوران انہوں نے ناکیول بی جے پی بلکی چناؤ آیوک اور پرشاسن کو بھی نہیں بکشا اور سبھی کو دیکھ لینے کی دھمکی دے ڈالی آپ کو وہ بیان بھی سنبھائیں گے جس کے بعد یہ بھائی جان شکنجے میں فس گئے لیکن پہلے ان کی تلکی ان کی دھمکی اور چیتاونی پر گوھر فرمائیے میں پوچھ رہا چاہتا ہوں چناؤ آئے ہوں سے اور پولیس پر شاشت کے اندرکانیوں سے اگر پیشے کی لوگوں کو چاہتا ہی چکاں ڈاکٹ کرے تو کوئی نہیں اور اگر ہم لوگ دائنے میں رہتے ہوئے بھی اگر صحیح بات رہے تو وہ کا پاتھر کر لیتے ہو تو یہاں رکھنا کامیشا ہی ایک سیر سے رہنے والے رہی ہیں کمی کا تلک بڑا ہے کمی کی دار بھڑی ہے تو یہاں رکھنا بھول لے کے دیلیوں چیزوں کیس درج ہونے کے بعد زیاور رحمان برک آکرامک موڑ میں اتر آئے ہیں اور چناؤ کے بعد دیکھ لینے کی دھمکی دے رہے ہیں اب ذرا جانیے کہ آخر ان پر کیس کیوں درج ہوا دراصل برک نے مافیا عتیق اور شہاب الدین کو اپنا آدرش بتایا تھا جو قربانی جو پریشانی بی جے پی کے ٹائم میں ہوئی ہے وہ آپ کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے چاہے آزم خلص آپ کو جیل میں ڈال کر ان کے پورے پریوان کو جیل میں ڈال کر جو کیا گیا ہے چاہے ہمارے شاہب الدین صاحبوں عتیق احمد صاحبوں مختار انساری صاحبوں جو ان کے ساتھ میں جو صورت احال ہوئی ہے پورے تو پورے نہیں سکتا سنبھل میں ایس پی سے چناوی تال ٹھوک رہے زیاور رحمان پور وسانسد شفیق اور رحمان برک کے پوتے ہیں لیکن چناوی جنگ سے پہلے اپنے ویوادت مول سے وہ مشکلوں میں گھرتے نظر آ رہے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا